اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ سے گارلک پراتھے کے ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں میسے تو آپ نے بہت قسم کے پراتھے کھائے ہوں گے لیکن یہ بہت ہی مزے کا پراتھا بنتا ہے گارلک پراتھا تو آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جس میتھر سے میں نے بنایا ہے ویسے ہی آپ بنائیے گا تو دیکھنا ایک پراتھے کی بھوک ہو تو یقین مانے یہ دو پراتھے کھائے جاتے ہیں اتنا یہ ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ ضرور اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کرنا مت بھولیے اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلد از جلد پہنچے گی تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ نوٹ کر لیتے ہیں میدہ لیں گے ہم ایک کپ آپ یہ دونوں میدہ اور دوسرا فلور جو گندم کا دب وہ ملا کر بھی بنا سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہم لیں گے سوجی اور ون فورت تی سپون ہم لیں گے بیکنگ پوڈر ون فورت تی سپون بھر کر لیں گے نمک کا ون ٹیبل سپون گھی لیں گے اور ہاف کپ ہی ہم دودھ لیں گے تو چلے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایک بول لیں گے اس میں سٹینر رکھیں گے اور میدے کو ہم چان لیں گے آپ اس کو گندم کا آٹا اور میدہ دونوں ہافاف کر کے بھی ملا سکتے ہیں اور خالی گندم کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی یہ بیکنگ سوڈا میں نے ڈال دیا سوجی ڈال دیں گے چاہے باریک اور چاہے موٹی دونوں قسم کی چل جائیں گے نمک ڈال دیں گے ساری چیزیں ہم ڈال کر اس کو کنکنہ سا پانی ہوگا دودھ نیم گرم ہوگا اس کے ساتھ اس کو ہم گون لیں گے آپ پانی کے ساتھ بھی گون سکتے ہیں لیکن دودھ کے ساتھ گوننے سے اس کے ذائقے میں بہت مزا بنتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے جو ہم نے گئی ڈال ہے وہ بلکل چیزوں میں مکس ہو جائے اچھے سے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ ڈال لیں گے اور اس کو ایک ہارڈ سی ڈوب نہ لیں گے اتنی بھی ہارڈ نہیں کہ وہ بلکل ہم سے بیلی نہ جائے جیسے ہم نارمال آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سخت ہونا چاہیے یہ دیکھیں بس ایسے اور خاف کپ دودھ میرا پورا نہیں لگا تھا دو ٹیبر سپون دودھ بچ گیا تھا تو اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اتنا دودھ بچ گیا تھا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریس دینے کے لیے رکھ دیں گے تو ساتھ میں ہم گارلک مکھن ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ ون فورتی سپون نمک لیا دو کلوبز ہم نے لیسن کے لیے اگر مکھن لیا اگر آپ زیادہ لسن پسند کرتے ہیں تو آپ گارلک زیادہ لے سکتے ہیں یہ مکس ہرپس اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے آپ ادھر دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں سبز مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ اس کے اندر پودی نہ ڈال سکتے ہیں یہ ایسے ساری چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے یہ گارلک مکھن ہمارا رہا ہے جائے گا اس کو اچھے سے سارا مکس کریں گے یہ ہمارا اتنی دیر میں اٹھا بھی اپنا پکٹ چکا ہے تو اس کو ہم اب بھی لیں گے جتنے پراتھے آپ نے بڑے رکھنے ہوں اتنی آپ اس کو پیڑے کا سائز بنا لیں میں نے ایک کپ میں تین پراتھے بنائے تھے آپ اگر دو بنانا چاہے تو دو بنا لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسے کافی سیٹ ہو چکا ہے اب وہ ہینڈل کرنے میں آرہا جب ہم ایسے گونتے ساری اس کو شروع کر دیتے ہیں بیلنا یا اس کو پیوز میں لے کر آنا تو وہ ٹھیک طریقے سے ہم سے بلتا نہیں کیونکہ وہ سخت ہوتا ہے اس لئے اس کو تھوڑے دل کے لئے ریس دینا پڑتی ہے اب یہ ہم اس کے تین پیڑے گولگول بنا لیں گے جیسے آم چپاتی کا ہم بناتے ہیں آپ ایسے جو نئی قسم کی ریسپیز ہوتی ہیں ان کو ٹرائے کیا کیجئے ٹیسٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں کہ اس کیسا ان کا مزا آتا ہے یہ بھی میں نے تھوڑے دیر کے لئے رکھے تھے کیونکہ پھر وہ ہینڈل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب اس کو بلکل ہم جیسے چپاتی بناتے ہیں ویسے ہم بیلیں گے اور اس کے اندر ہم مکھن کے لئے لگائیں گے جو ہم نے گارلک بٹر بنایا ہوا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم ہشکہ لگاتے جائیں گے نہیں ہماری لیئرز اچھے سے کھلیں گے کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں اتنی بڑی میں نے روٹی بنا لیئے تو اس کے اندر ہم آپ گارلک مکھن کے لئے لگائیں گے اور اس کو تھوڑا سافٹ کر لینا تاکہ یہ اچھے سے ہم سے سپریڈ ہو سکے جیسے سارا بلکل ہم سارا سپریڈ کر دیں گے یہ میں نے ورکی پراتھا بنایا تھا ایسے اس کے لئے بہت اچھی بنتی ہیں بہت ایزیلی بن جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور اتنا مزے کا یہ پراتھا بنتا ہے آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اس کو چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزاتا ہے کبھی کبھی سالن کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو ایسے ایک آپ پراتھا بنایا ساتھ میں چائے بنائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ ایسے ایک ہم نے پیڑا بنا لیا میں آپ کو تین قسم کے پراتھا بنا نہ بتاؤں گی یہ جو سمپلی ہم رول کر کے پراتھا بناتے ہیں یہ کیسا بنایا میں نے آپ چکور پراتھا بھی بنا سکتے ہیں ساری تہہوں میں اس کو لگا کر تو جیسے ہم چکور نارمل پراتھا بناتے ہیں یہ ہمارا دوسری قسم کا پراتھا بن گیا اب یہ تیسری قسم کا یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی لیرز بہت اچھے سے آتی ہیں بس آپ مکھن اس کے اندر اچھے سے سپریٹ کیجئے گا سارا جتنا زیادہ لگا ہوگا اتنے ہی لیرز ہماری بہت اچھی کلکی آئیں گی بس ایسے اس کو رول کر کے اس کو ایسے سیٹ کر دینا ہے بلکل ایسے اور اس کو ہم ریسٹ دینے کے لیے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے رکھیں گے تو یہ بہت آسانی سے ہم سے بل جائیں گے اب بلکل ہلکے ہاتھوں سے اور بلکل ہلکے سے ہم بیلن کو چلائیں گے اگر ہم زور زور سے اس کو دبا کر چلائیں گے تو ہماری لیرز جو ہیں وہ زیادہ آسانی سے زیادہ اچھے طریقے سے نہیں کھلیں گی تو اس لئے ہم اس کو نارمل اور ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے بلکل ایسے اور زیادہ اس کو بڑھا نہیں کریں گے تھوڑا اس کو ٹھیک ہی رکھیں گے ہمیں چھوٹے پرٹھا بنانا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ اس کو بیلیں گے تو یہ لیرز ہماری بلکل سٹریٹ ہو جائیں گی اور وہ جیس سے ہمیں لیرز چاہی ہیں ویسی نہیں بنیں گی اس لئے پرٹھے کا سائز ہم اب چھوٹا ہی رکھیں گے تو یہ ایک ہم نے طوا لے لیا اور میڈیم آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے اگر زیادہ آنچ پر بنائیں گے تو پرٹھا ہمارا جل جائے گا اور اس کے ڈاگ اوپر اس کے کلر ہو جائے گا تو وہ پیارا نہیں لگے گا اندر سے وہ کچھا رہ جائے گا اور اوپر سے وہ جلدی بن جائے گا کیونکہ میں نے میڈیم آنچ پر بنائیں گے تو پھر یہ بلکل صحیح بنے گا جو ہم نے بیکنگ پوڈر اس میں ڈالا ہے اس کے ساتھ یہ سافٹ بنتا ہے اور ساتھ میں جو ہم نے روا ڈالا ہے اس کے اندر وہ بہت کرسپی نس لے کے آتا ہے اس لئے آپ ضرور یہ دونوں چیزیں ڈالیے گا یہ دیکھیں یہ کتنا نائس کلر آیا ہے بالکل اتنا ہی ہم نے کلر لانا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے پکانا ہے بیلنا ہے بہت پیار سے بہت مزے لے لے کر اور پھر اس کو ہم نے مزے لے لے کر کھانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار اور بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں اور دکھنے میں بھی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اس کے اوپر آپ مکھن لگائیں دیسی کھی لگائیں اور انجوائے کریں چائے کے ساتھ یہ بہت ہی مزے دیتا ہے یہ دیکھیں ساری لیئرز ماشاءاللہ سے کتنی پیاری کھول کے نظر آ رہی ہیں اور یہ ہم خالی بھی کھائیں تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگے تو اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک بھی کریا کریں اور سبسکرائب میرا چینل کریں کیونکہ یہ بلکل فری ہیں سب چیزیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے اس کے ساتھ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہت جلدی پہنچ جائے گی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ریسی پی ضرور ضرور ٹرائے کیا کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیا کریں اس سے میں آپ کو اور مزید زیادہ نئی نئی اور مزے کی ویڈیوز لے کر آوں گی اور آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلی ریسی پی کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی